اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اربیک اشٹڈی گروپ آف انڈیا اربیک اشٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو سے آپ استفادہ کرتے رہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ہمارے کریش کورس کو جوائن نہیں کیا ہے جو کی کافی منیمل کورسٹ پر رکھا گیا ہے جہاں ہم پورا سلبس کور کرائیں گے پانچ مہینے کے اندر جنوری ٹو مئی یعنی جون ٹو انڈی ون کا جو اگزام ہوگا اس سے پہلے ہی ہم اس کو کور کرائیں گے تو ہمارے کریش کورس کو جوائن کریں اور اسی طریقے سے ہمارا ایک موک ٹیشٹ اور ڈیلی کوئس کا ایک گروپ چل رہا ہے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو کی ہمارا پارٹ نمبر پانچ ہے پانچمہ حصہ ہے پانچمہ بھاگ ہے جس میں ہم ڈیلی ایم سی کیوز شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے یہاں پر امیر القصہ العربیہ ٹھیک ہے امیر القصہ العربیہ کا لقب کس کو دیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے یوسف عدریس اس کا صحیح جواب کیا ہے یوسف عدریس کو امیر القصہ العربیہ کہا جاتا ہے محمود تیمور یہ بھی ہمارے قصہ سے ریلیٹڈ ہیں یعنی قصہ میں ایک بات دیکھیں یہاں پر محمود درویش یہ شاعری میں سے ہیں ٹھیک ہے محمود درویش شاعری میں سے ہیں محمود تیمور قصے میں سے ہیں پھر اس کے بعد توفیق الحکیم یہ مسرحیہ میں سے ہیں تو اثر حدیث میں یا کہیں بھی یہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ چار پانچ چیزیں بنائے گئے ہیں جیسے شیر بنائے گیا ہے ایک شیر ہے ایک مقالہ ہے ایک قصہ ہے شیر میں آتا ہے کون کون مسرحیہ میں آتا ہے کون قصے میں آتا ہے کون روایہ میں آتا ہے کون مسرحیہ میں آتا ہے تو محمود تیمور یہ قصے میں آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے قصے میں اور بھی چھے لوگ آتے ہیں منفلوتی محمود تیمور احسان عبدالقدوس یوسف عدریس یحیح حقی اور زکریت آمیر یہ لوگ چھے لوگ قصہ میں آتے ہیں اور محمود تیمور کی بات کریں تو یہ مصری ہیں اٹھار ایسو چورانوے سے انیس سو تینہتر ان کی کافی کافی اہم کتابیں ہیں جن میں سب سے اہم انہوں نے قصہ بھی لکھیں ہیں اسی طرح سے روایات بھی لکھی ہیں اور مسرحیات بھی لکھیں ان کی سب سے اہم جو کتاب ہے وہ نداؤ المجھول ہے انیس سو انتالیس اور اسی طرح سے سلوا فی محبی ری انیس سو سینطالیس یا انتالیس ٹھیک اسی طرح سے انہوں نے مسرحیات یا قصہ وغیرہ جو لکھے ہیں محمود تعمور نے ان میں سے عم المتولی ہے شیخ جمعہ ہے رجب آفندی ہے ابو علی عامل ہے ٹھیک ہے تو یہ اہم کتابیں ہیں ان کی اور اسی طریقے سے ہم محمود درویش کی بات کریں تو محمود درویش یہ فلسطینی ہے کریش کورس میں ان سب پر جتنے بھی آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے کریش کورس میں ان پر سب پر ڈیٹیل میں گفتگو ہو چکی ہے تو محمود درویش یہ شاعر میں سے ہیں اور ان کو شاعر الجلح الفلسطینی کہا جاتا ہے انیس سو اکتالیس میں ان کی پیدائش ہے اور دو ہزار آٹھ میں ان کی وفات ہے پھر اس کے بعد یوسف عدریس جو صحیح جواب تھا جو اصل جواب تھا یہاں پر جن کو امیر القصہ العربیہ کہا جاتا ہے یوسف عدریس کو تو یوسف عدریس کی پیدائش اور وفات کیا ہے یوسف عدریس جو کہ مصری ہیں انیس سو ستائیس ان کی پیدائش ہے اور انیس سو اکیانوے ان کی وفات ہے اور انیس سو اکیانوے میں ہی ان کو جائزت و دولت تقدیریاں ملا ہے کس کو یوسف عدریس کو اسی طریقے سے توفیق الحاکیم یہ مسرحیہ میں سے ہیں ان کو اب المسرحال ذہنی کہا جاتا ہے مصریix اٹھار سو اٹھانوے میں ان کی پیدائش ہے اور انہیس سو ستاسی میں ان کی وفات ہے پھر اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر اگلا سوال جو دیکھ رہا ہے ولدہ انہیس سو ستائیس واٹوفیہ انیس سکعانوے کی انیس سو ستائیس من کی پیدائش ہے اور انیس سو سکعانوے میں ان کی وفات ہے تو ایسے کون ہیں تو ہم احسان عبدالقدوس کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے ان کا کیا ہے احسان عبدالقدوس کا انیس سو انیس ان کی پیدائش ہے اور انیس سو بانوے یا نبھے دو طرح کے اقوال ہیں ٹھیک ہے انیس سو بانوے یا انیس سو نبھے ان کی پیدائش ہے پھر محمود تیمور کو دیکھتے ہیں تو ان کا ہے اٹھار سو چورانوے سے انیس سو تیہتر ٹھیک ہے پھر محمود درویش کا دیکھتے ہیں تو ان کا ہے انیس سو اکتالیس سے دو ہزار آٹھ ٹھیک ہے تو تینوں نہیں ہیں آخر ہمیں ملتے ہیں یوسف عدریز ٹھیک ہے احسان عبدالقدوس یہ مصری ہیں ان کے اکثر کس سے ان کو فلم آیا گیا ہے چنانچہ اگر ڈیٹ کی بات کروں تو انچاس روایہ کو مووی بنایا گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پانچ کو ڈراما پانچ پانچ نوبل کو ان کی ڈراما بنایا گیا اسی طریقے سے نو نو جو ان کی نوبل ہیں ان کو ریڈیو کی سیریلز بنایا گیا اور دس نوبلز جو ہیں ان کی ان کو ٹی وی کے سیریلز بنایا گیا تو ان کی اکثر جو قصے بھی لکھی ہیں روایات بھی لکھی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو فلم آیا گیا ان کو سینیما میں اور اس میں ان کو آوارڈ میں ملے ہیں اسی طریقے سے ان کی اکثر جو نوبلیں ہیں ان کو دوسری لینگویج میں ان کا ترجمہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے محمود تیمور کے تعلق سے ابھی ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے اگلے سوال ہے اول قصت لحسان عبدالقدوس چونکہ احسان عبدالقدوس قصے میں سے ہیں احسان عبدالقدوس کی ماں کا نام ہے روز علی اوسف احسان عبدالقدوس کی ماں کا نام کیا ہے روز علی اوسف اللبنانیہ جو کی لبنانیہ تلاصل ہیں اور ان کے دو مجلے تھے روز علی اوسف کے نام سے ایک مجلہ تھا ان کا اور اسی طریقے سے سباہ الخیر ان کی ماں ان کے دو محسسین تھیں پھر اس کے بعد ان کی ماں نے ان کو اس کا پریسیڈنٹ بنا دیا جو مجلہ نکلتا تھا روزیو لیوسف چلانچہ اس کے یہ رئیس تحریر یا مشرف تحریر رہے کب سے کب تک انیس سو پہتالیس سے جب ان کی عمر چھبیس سال کی تھی یعنی ایک چیز یہ بھی ہے کہ چھبیس سال کی عمر میں حسان عبدالقدوس اس مجللت روزیو لیوسف کے رئیس تحریر یا مشرف تحریر بنے تو انیس سو پہتالیس سے انیس سو چون سٹھ تک یہ اس کے رئیس تحریر رہے مطلب کیا ہوا انیس سال تک مجلت الوزیل صف کے رئیس التحریر رہے ٹھیک ہے تو یہاں جو سوال ہے وہ ہے اول قصت لے حسان عبدالقدوس پہلا قصہ حسان عبدالقدوس کا کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سانع الحب بائی الحب ایک ساتھ آٹی ہیں آتی ہیں اٹھارہ سو اٹھالیس ہے حسانع الحب کا اور بائی الحب کا اٹھارہ سو اننچاس ہے تو میں نے کہا کہ سانع الحب بائی الحب آپ ایک ساتھ بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو سوال کی جو ترتیب ہے با کی جو ترتیب ہے تو یہاں پر الٹا ہے ترتیب کے حساب سے نہیں چلا گیا ہے تو مطلب سوال پہلے ہے باب آدمے ہیں اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے منتح الحب ٹھیک ہے وہ ان کی ہے پھر اسی طریقے سے ایک نجیم حفوظ یا نجیم حفوظ کیا تا حسان کے کوئی کتاب ہے عصر الحب یا اس طرح سے حب سے ریلیٹڈ کوئی تو میں سمیلر ملانا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ سمیلر ریلٹیز جہاں بھی ملیں آپ کو ان کو ملانا سیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے البنات والسیف یا عزیزی کلنا لصوصون یہ روایت ہے یہ بھی روایت ہے نوویل ہیں تو یہ دونوں اہم ہے کیونکہ دونوں فلم بنی ہے یہاں تک کہ البنات والسیف پہ اس کی وجہ سے جمال عبدالناصر ان سے ناراض ہو گئے تھے البنات والسیف یہ مووی جوائی مطلب نوویل کے بعد جب مووی بنی تو ان سے ناراض ہو گئے تھے ٹھیک ہے پھر اگلے سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سوال یہ شیر میں سے ہے یعنی شیر فلسر الحدیث قطبہ حافظ ابراہیم الموجس فیلم اقتصاد حافظ ابراہیم نے الموجس فیلم اقتصاد لکھی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں لکھی ہے تو سوال کیا ہے ماں کس کے ساتھ لکھی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے خلیل مطران کے ساتھ لکھی ہے کس کے ساتھ لکھی ہے خلیل مطران کے ساتھ لکھی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ترجمہ دار ایک ترجمہ ٹائپ کا کوئی تھا تو دونوں وہاں کام کرتے تھے چنانچہ اس کا انہوں نے فرنچ لینگویز سے فرنسیہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے کس سے کیا ہے فرنسیہ سے ترجمہ کیا ہے جو کی پانچ زلدوں میں موجود ہے کتنے میں موجس فیلم اقتصاد پانچ زلدوں میں آلام اول مدنیہ مسلح ریفورمر ہیں سیاسی بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں مصر کے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم رفات آتا بھی کہیں یہ کیا ہیں یہ سیاسی نہیں ہے رشید رسع بھی سیاسی نہیں ہے ساث زغلود سیاسی ہیں لیکن مسلح نہیں ہے تو مطلب اس طریقے سے نکال سکتے ہیں جن کی کتاب کیا ہے بین العالم اول مدنیہ تو اس کا صحیح جواب کہا ہے محمد عبدع محمد عبدع کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں اٹھارہ سو ننچاس میں ان کی پیدائش اور اسی طریقے سے انیس سو پانچ میں ان کی وفات ہوئی ہے کس کی وجہ سے سرطان کی انسر کی وجہ سے ٹوٹل عمر ان کی کتنی ہوئی اٹھارہ سو ننچاس سے انیس سو پانچ چھپن سال ان کی عمر ہوئی ٹھیک ہے انیس سو پانچ کتنی عمر ہوئی چھپن سال سرطان کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اٹھارہ سو چھانسٹھ میں جامعہ تو ازہر سے یہ ایڈمیشن لیا انہوں نے اور اٹھارہ سو ستتر میں وہاں پر عالمیت کے ڈگری حاصل کی اور اٹھارہ سو نناسی میں کسی جگہ پر یہ ایزا لیکچرر یا ایزا ٹیچر مقرر ہوئے پھر اس کے بعد جو احمد آرابی کا جو ثورہ تھا جو انقلاب تھا پریٹیشٹا اس میں شامل ہو جس کی وجہ سے ان کو تین مہینے کے لیے مصر میں ہی ان کو قید کر دیا گیا یعنی جیل و بند اور قید کی صعوبت برداشت کی تین مہینے کے لیے پھر اس کے بعد ان کو نفی کر دیا گیا ان کو دیش چھوڑنا پڑا چنانچہ بیروت چلے گئے یعنی قید سے تو چھوڑ دیا لیکن پھر بیروت چلے گئے کب اٹھارہ سو ٹھیک ہے بیروت چلے گئے اور وہاں پر جب بیروت جانے کے بعد یہ اٹھارہ سو چوراسی میں مصر چلے پیریس چلے گئے ٹھیک ہے بیروت سے اٹھارہ سو چوراسی میں پیریس چلے گئے پھر جب اٹھارہ سو پچیاسی میں یہ بیروت گئے ٹھیک ہے اٹھارہ سو پچیاسی میں جب یہ پیرس گئے تو وہاں پر دو کام کیے ایک نمبر ایک جمال الدین افغانی جو ان کے دوست تھے یا ان کے استاذ سے دونوں کہہ دیں دوست اور استاذ دونوں تھے ان کے ساتھ نام کا ایک مجلہ ان کے ساتھ قائم کیا اسی طریقے سے ایک جمعیت انصریہ قائم کی پھر اس کے بعد یہ پیرس واپس آگئے پھر جب پیرس آئے ٹھیک ہے پھر بیروت پیرس سے کہاں واپس آئے بیروت سے ہی پیرس گئے تھے اور پیرس سے بیروت ہی واپس آگئے پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں اٹھارہ سو نواسی میں سعید زغلول جو کی ان کے شاگرد تھے سعید زغلول جو ہاں لکھا ہوا ہے جو محمد عبدہ کے شاگرد تھے ان کی بنیاد پر ان کو مصر میں آنے کی جازت دے دی گئی کون سے بادشاہ کے ذریعہ توفیق بادشاہ کے ذریعہ پھر اس کے بعد ان کو عودے ملے اٹھارہ سو نواسی میں ایک خاضی بنائے گئے اٹھارہ سو نبے میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو ننان میں مفتی بنائے گئے چنانچہ محمد عبدہ کو مفتدیار المصریہ کہا جاتا ہے چلیں چھوڑیں بہت طویل ہو جائے گا پھر ان کی کتاب ہے علیہ السلام والنسلانیہ بین العالم مدنیہ محمد عبدہ کی جو سب سے اہم کتاب ہے اور رسالت التوحید ہے اسی طریقے سے ان کی شرہ ناجل بلاغہ اس طریقے سے سوال آتے ہیں صرف یہ آئے گئے نا بالکل اس طرح کے سوال آئے ہیں سیاسیون مصریون لہو میں نے کتاب کا نام بدل دیا ہے تو آیا ہے لہو شرہ ناجل بلاغہ ٹھیک ہے لہو شرہ مقامات بدنی وسزمال حمدانی اسی طریقے سے شرہ تحقیق البسائر اس طریقے سے جو دو اور کتابیں ہیں دو کی ان ان کی شرے ہیں یعنی شرہ ناجل بلاغہ اور اسی طریقے شرہ ناجل بلاغہ اسی طریقے سے دو اور کتابیں ہیں جن کی شرح بھی کی ہے اور ان کے ساتھ تحقیق بھی کی ہے تو رفاعت تاتا بھی ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہو گئی ہے اگلی سوال ہے علی احمد باکسیر جو انڈونیشیا پیدا ہوئے حضر موت میں پیدا ہوئے انڈونیشیا میں لیکن ان کی وفات کہا ہوئی ہے تو اس کا جواب ہے القاہرہ میں ان کی وفات ہوئی اسی طریقے سے سمیلر ہم یہاں اس سوال میں کیسے دیکھ سکتے ہیں شاید آپ نہیں پہنچوا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیسے سمیلر دیکھیں گے مطلب جو اپنے ملک میں پیدا ہوئے ملک میں اپنے پیدا ہوئے لیکن مصر میں جان کر ان کی وفات ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے مطران کا نام لبنانی ہے لبنان میں پیدا ہوئے وفات کہا ہوئی مصر کے اندر پھر اس کے بعد ہمیں نازک الملائکہ ملتی ہیں کون ملتی ہیں نازک الملائکہ ملتی ہیں جو لبنان میں پیدا ہوئی جو عراق میں پیدا ہوئی لیکن مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے تو تین لوگ تو یہ ہو گئے اور بھی ایک میرے ذہن میں تھا اس طریقے سے صرف یہ نہیں اور دوسرے انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے بدر شاکر سیاب کا ہے مطلب وہ عراق میں پیدا ہوئے لیکن دوسری جگہ کوئیت میں جا کر ان کی وفات ہوئی ہے یعنی اپنے ملک سے باہر جا جا کر کن کی وفاتیں ہوئی ہیں اس طریقے سے similarities بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا مصر میں مصر کے باہر کے ہیں لیکن مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے سوال ہے اب المصرح العربی یہ سوال کیوں میں یہاں پر لائیا دیکھیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چاروں عزیز آوازہ یہ چاروں کون سے ہیں یہ مسرحیہ سے تعلق رکھتے ہیں ڈرامے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بندہ یہاں پر نہیں ہے علی احمد باکسیر سب سے پہلے مارون النکاش ان کی ڈیٹ وغیرہ سب کی جان لیتے ہیں مارون النکاش اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو پچپن ٹھیک ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہیں یہ اب المصرح العربی پھر اس کے بعد توفیق الحکیم اٹھارہ سو اٹھانوے سے انیس سو ستاسی ان کو اب المصرح ذہنی کہا جاتا ہے پھر عزیز آوازہ اٹھارہ سو ننانوے سے انیس سو تینہتر ان کو رائد الحرکت المصرحیہ شیریہ کہا جاتا ہے ہمیں شوقی کے بعد پھر اس کے بعد سعاد اللہ بنوس ہیں اور علی احمد باکسیر ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں مطلب ڈرامے والے جو بندے ہیں وہ سارا ان کا ایک بائی ڈوٹا ان کے سمجھ میں آ رہا ہے ان کی زندگی کے بارے میں اگلی سوال ہے غروب الاندلس یہ کس کی ہے مسرحیہ پہلے بات تو ہے غروب الاندلس کیا ہے مسرحیہ ڈرامہ ہے اور یہ عزیز عبازہ کی اس میں کوئی پرشانی کے بات نہیں عزیز عبازہ کی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے غروب الشرک یا غروب الاندلس یا دوسرا کوئی نام ہے غروب کے نام سے بھی دو تین کتابیں آپ سمیلیٹریز مل جائیں گی تو عزیز عبازہ نے نو اہم جو مسرحیہ شیریہ لکھی ہیں ان کو آپ ضرور یاد کریں وہاں سے کسی سے بھی سوال پہنچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلے سوال ہے ترجمہ اصل میٹر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے صرف یہ پتا ہونا چاہیے یہ اگر کہیں پر لکھا ہے یہ ایک مشہور قصیدے کا ہے کسی صاحب نے ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے چاہاں وہ ابراہیم ہو چاہاں وہ متران ہو چاہاں معروف الرسافی ہو یا پھر بدر شاکر سیاب ہو ان کے اس مشہور قصیدے کا مطلع یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کس کا تو اس کا صحیح جواب ہے یہ متران کا ہے ٹھیک ہے کس کا ہے متران کا ہے متران کا ایک مشہور قصیدہ ہے المسا کے نام سے اس کا مطلع ہے اسی طرح آپ نے دیکھا جب میں کریش گورس میں لے کر آتا ہوں اگر وہ شاعری وغیرہ کی ہے انہوں نے یا انہوں نے کچھ اور رسالے وغیرہ لکھے ہیں تو ان کو میں لانے کی کوشش کرتا ہوں ان کے مطلعے لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر اس طرح سے سوال آ جائے کہ من القائل والے جو ہمیشہ پوچے گئے ہیں اور پوچے جاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ان کا جواب آپ صحیح طریقے سے دے پائیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہے متران کا حافظ ابراہیم کی ہے اللغہ العربیہ ٹھیک ہے ان کا کیا ہے اللغہ العربیہ ایک مشہور قصیدہ ہے اسی طریقے سے رحلتن فی الشعر الیمنی قدیمتن و حدیثتن یمن کا نام آ رہا ہے میں نے بتایا کہ ایک صحاب ہیں عبداللہ البردونی تو صحیح جواب اس کا کیا ہے عبداللہ البردونی ان کی پیدائش 1939 وفات 1999 بلکل کلیر ہے 60 سال کی عمر 1939 سے 1999 یہ یمن کے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بیچارے چار یا پانچ سال کی عمر میں ان کی آنکھ چلی گئی ان کی بینائی چلی گئی جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے رائی المبصر ٹھیک ہے اور معریو الیمن یمن کا معری ان کو کہا جاتا ہے بولا علا المعری جو بھی وہ بھی اندے تھے لیکن بہت اچھی شائری کی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو معریو الیمن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نظار قبانی یہ سورین ہیں بدر شاکر سیاب علاقی ہیں توفیق الحقیم مصری ہیں شائر المرہ نظار قبانی کو کہا جاتا ہے تو عبداللہ البردونی کے بارے میں ان کے بارہ دیوان ہیں تقریباً ٹھیک ہے وہ سارے دیوان آپ یاد کریں اور ام بلکیس کے نام سے ہیں من غد ہے لعینی امی بلکیس اس طریقے سے ہیں لیکن ان کی جو دراسات ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں فکری کتابیں اس طرح کی ان میں ہر کتاب میں مطلب اکثر شاید اشتاعت ہو جس میں نام نہیں آتا ورنہ ہر کتاب میں یمن ضرور آتا ہے تو ہم ایسے ہی پہنچ جائیں گے یہ کس نے لکھا ہے یہ عبداللہ البردون نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ لیکچر آج کا ختم ہوا تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کیسی ویڈیو لگی آپ ضرور کمیٹ میں لکھئے گا تاکہ اس طرح کا سلزرام جاری لگ سکیں آپ کے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں لائک خوب دبا کر کیجئے ٹھیک ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے کریش کورس کو جوائن نہیں کیا ہے تو ہمارے کریش کورس کو جوائن کریں جزا حکم اللہ خیر وحسن الجزا